پروگرام کاشر باباسی رد عمل پر انہوں نے اپنا رد عمل دیا ظاہر ہے وہ آج پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں یہ ایک بڑا سنسٹیو ایشو ہے حکومت کو بڑے احتیاط اور تحمل کے ساتھ اس مسئلے کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اس میں مذہبی سنٹیمنٹس شامل ہیں ظاہر ہے اس پر کوئی ایک یا دوسری رائے نہیں ہو سکتی مجھے امید ہے کہ حکومت بڑے تحمل کے ساتھ اس سنسٹیو اسلامی اور مذہبی مسئلہ ہے کیونکہ یہ مذہبی مسئلہ ہے اور مذہب جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر عموماً لوجک کی بات نہیں ہوتی سو امید ہے کہ حکومت اس کو بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہینڈل کرے اگلے ایک اور دو دن میں اگرہ چوبیس گھنٹے ظاہر ہے اس ایشو پر بڑے کرٹیکل ہوں گے دوسری طرف آج قومی اسیمبلی میں زرداری صاحب نے خطاب کیا میں پہلے سنانا جاتا ہوں زرداری صاحب نے حکومت کو پیشکش کی ہمارے حکومتی مہمان ابھی تک پروگرام میں تشریف نہیں لائے میں پہلے مہمانوں کا تعریف کرا دوں اس کے بعد پروگرام میں آگے چلتے ہیں میاں جعوید لطیف صاحب ہمائے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسیمبلی ہے مسلم لگنوں کے بہت شکریہ آپ کا کمر زمان کائرہ صاحب ہمائے ساتھ فون لائن پر موجود ہوں گے بہت شکریہ کمر زمان کائرہ صاحب آپ کا بھی عارف عمید بھٹی صاحب ہمائے ساتھ موجود ہیں عارف عمید بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ میں خالے افتخاب دورانی صاحب شاید ہمائے ساتھ تھوڑی دیر میں شامل ہوں گے پروگرام کے اندر لیکن زرداری صاحب نے کیا کہا آج اسیمبلی میں اپنی تکریر میں ذرا وہ سن لے ایک ایسا پاکستان ایک اپنا تینیور آپ اپنا تینیور سمجھ دیں اس پانچ سال میں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کو بتائیں گے اگر ہم غلط ہیں ہم غلط ہیں اگر ہم صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں اور ہم آپ کو اس چیز سے نکالیں گے کہ آپ اپوزیشن کے اس موڈ سے باہر آ جائیں گورنمنٹ موڈ میں آ جائیں جی بھٹی صاحب سب سے پہلے میں تنزیہ لینوں بھٹی صاحب بھٹی صاحب آج زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے حکومت کو آفر کیا ہے کچھ دن پہلے تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم قرارداد لائیں گے حکومت چلنے کے قابل نہیں ہے آج انہوں نے یہ آفر کیا کیسے دیکھ رہے اس آفر کو بھٹی صاحب آپ کو آباز آ رہی ہے بھٹی صاحب کو آباز نہیں جاری ہے میاں صاحب ایک اے پی سی اور اے پی سی کا ظاہرہ کوئی اس وقتہ تو نہیں ہے لیکن لگ ہی رہا تھا کہ حکومت کے خلاف ہوگی آپ لوگ بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں لیکن اتنا ٹف ٹائم نہیں کہ حکومت گرا دیں فیلار کی باتوں سے تو ہی اس وقت نظر آ رہا ہے زرداری صاحب یہ تقریص کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کیا سارے اب کٹھے بیٹھ کے حکومت چلائیں گے یا حکومت چلنے میں مدد کریں گے کیا ہے اس تجویز میں باشی صاحب جہاں تک میں سمجھا ہوں اور میں اپنی جماعت کے حوالے سے بھی یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ حکومت کو گرا دیا جائیں یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جب سے مولانا فضل الرمان صاحب اے پی سی کی بات کر رہے ہیں یا زرداری صاحب نے جو کہا کہ قرارداد لے کر آئیں گے ہم نے اس وقت پہ واضح کیا تھا کہ ہم حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہیں بلے جس طرح بھی بنی ہے مگر اس کے باوجود جو ملک کو چیلنجز ہیں کیا اس کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنا یہ اس سے بڑی آفر آپوزیشن کی طرف سے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ حکومت تو ہمیشہ کہتی ہے آپوزیشن کو کہ آئیں مل بیٹھ کر ان مسائب سے ریاست کو نکالیں اگر انہیں آپ کی آفر ایکسپٹ کرنے پھر کیا کریں گے بھی یقیناً بلکل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بات پہلے دن جب آپوزیشن لیڈر نے اپنی پہلی سپیچ کی تھی تو اس میں یہ بات اس دن انہوں نے کہی تھی کہ آئیں اور اس دن وزاق اڑایا گیا آج بلکہ آج سے دو دن پہلے تین دن پہلے جو وزیر خزانہ ہیں وہ آفر دوبارہ کر چکے ہیں آج زرداری صاحب نے وہی آفر ان کو کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جن چیلنجز کا ہم سبق سیکھ کر آگے چل رہے ہیں یا لفاظی ہے پہلے چلیں یہ سمجھا دیں دیکھیں یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے حکومت پہ کہ اگر تو وہ اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے سب سے دیکھیں آج مسئلہ کیا ہے اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کسی طور پر این اروں نہیں لینے دیں گے کسی طور پر چھوڑیں گے نہیں پکڑیں گے بھئی اتصاب سے کوئی نہیں روکتا تمام ادارے آپ کے پاس ہیں آپ اداروں کے ذریعے اتصاب کروائیں گے نا آپ نے خود چھڑی پکڑ کے تو نہیں بیٹھ جانا جد کہ آپ تاثر یہ دیکھیں اس کا مقصد اتصاب ختم کرنا تو نہیں ہے قطن نہیں ہے مگر یہ ضرور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یہ آفر پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہے سب کی طرف سے ہے کہ معیشت پر بیٹھ جائیں دوسرے ایشوز کو لیاب کا قانون ٹھیک کرنا ہے بیٹھ کے ٹھیک کرنے ہیں دوسرے قوانین جس پر اعتراض ہے وہ سارے ملکے ٹھیک کرنے ہیں دیکھیں انصاف ہو معیشت ہو جو حالات ہیں ملک کے ان کے حوالے سے ہو خارجہ داخلہ پالیسی ہو نکل سکے بٹی صاحب آپ اس سوفر کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحے دیکھیں کاشف صاحب گزارش یہ ہے کہ اس پاکستان میں ہر آدمی اتصاب چاہتا ہے اپنا نہیں اپنے محالف کا ماضی میں بھی یقیناً حقائق یہی رہے کہ اتصاب محالف ان کو کچلنے کے لیے ہوا عمران حا کی ذات تک میری جو اطلاعات ہے کہ وہ ایماندار بھی ہیں اور پاکستان میں کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں میں اے پی سی میں جان سمجھ ہی نہیں رہا صرف دونوں جماعتوں کے لوگ اتصاب سے بچنے کا چاہ رہے ہیں اگر دونوں مل جل کے جمہوریت چلائے اور آپوزشن اپنا پوزیٹیو کردار ادا کرے حکومت کی گلتیوں کی نشاندہ ہی کرے تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور آپوزشن کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور حکومت کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی لیکن اس کے لیے کراسٹی بورڈ اتصاب چلنا چاہیے صرف حکومتی لوگوں کا نہیں ماضی میں بھی اتصاب کی ہے زرداری صاحب نے جب تقریر کی انہوں نے یہ کہا کہ پوزیشن اپنی اپنی ہولڈ کریں یہ نہیں کہا کہ پوزیشن سے بدلیں جس میں پی ٹی اے کی پوزیشن اتصاب کی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتصاب چھوڑ دیں اتصاب نہیں کرنا انہوں نے کہا کہ یہ اپنی اپنی پوزیشن ہولڈ کرتے ہوئے صاحب ہے کاشف عباسی صاحب کاشف عباسی صاحب بائیس طریق کو انہیں زرداری صاحب نے کہا تھا یہ حکومت چل نہیں سکتی ہم چلنے نہیں دیں گے اس دوران کافی دن ہے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی کچھ گلنا باتیں ہوئی ہوں گی شکوے شکایتیں ہوتی ہوں گی اس کے بعد یہ اچانک سٹیٹمنٹ چیز جاتی ہے دیکھیں میں کسی ایک جماعت کو ہٹ نہیں کر رہا اپوزیشن میں اصول اور ہوتے ہیں اتظار میں آتے سار ہی اصول تبدیل ہو جاتے ہیں موقف تبدیل ہو جاتا ہے انداز حکمرانی تبدیل ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کرنا اپوزیشن جماعتوں کا کام ہے لیکن اس صدق پہ ہم آپ کو پانچ سال پورے کرنے دیں گے آپ ہمارے خلاف آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل نہ ہو اس میں اس میں کوئی ڈیل نہ ہو اور تمام سیاستی منلوٹیروں کا اتصاب پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں نون لیگ میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں پیسے بنانے والے بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں بلکل سوفیس اتا ہے کوئی کرسپونس آپ بھی کاشیف صاحب کوئی بندہ اس بات سے انکاری ہے اور یہ بات جب بار بار کی جاتی ہے ڈیل این ار بھئی کس سے کرنا ہے ہم تو بار بار پوچھ رہے ہیں لیکن ایک چیز میں ضرورت کروں گا آگلے مہمان پر جانے سے پہلے ایک چیز میں میں ہٹ کر لوں سر دیکھیں ڈیل جو آپ کہہتے ہیں ڈیل کیا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگی جب پیپلز پارٹی کی پانچ سال کی حکومت تھی اور آپ کی اپوزیشن تھی اس اپوزیشن میں آپ نے کم از کم چار سو بیان دی ہوں گے زرداری صاحب کی کرپشن جب آپ حکومت میں آئے کوئی اکلودائی آپ نے میاں صاحب نے کہا کتنے اچھے طریقے سے جمہوریت کا ٹرانزیشن ہوا ہے کوئی کیس نہیں چلا کوئی کیس نہیں کھلا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اس کو ڈیل کہتے ہیں کہ سر مارے خلاف کچھ نہ کریں ہم آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں کاشر صاحب بڑی زبردست بات آپ نے کیا لیکن ایک منٹ مجھے دے دیں میری گزارش یہ ہے کہ جب ہماری حکومت تھی دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک اتصاب کیا بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ کسی نے ان کو پوچھا نہیں آپوزیشن کو اس میں پٹی آئی بھی شامل ہے ان کے پر بھی کیسز تھے بھئی ہم تو اس پوزیشن میں نہیں تھے اور نہ ہم یہ کرنا چاہتے تھے کہ اداروں کو ڈکٹیٹ کریں اور کہیں کہ یہ کر کے دکھائیں آج آج آپ کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹ ہو رہا ہے آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس وقت کی حکومت کے لوگ تو اندر جا رہے تھے اس وقت کی حکومت کے لوگوں کے تو انویسٹیگٹ کیا جا رہا تھا نہ پیپرز پارٹی کو اس وقت کیا جا رہا تھا نہ پی ٹی آئی کو کیا جا رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے آج پھر پی ٹی آئی کو نہیں کیا جا رہا مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خواہ پر میں نے کیس بنایا ہے مجھے یہ بتائیں ستر لوگوں کے جو لسٹ آئی ہے اس میں ملزم عمران خواہ کا نام کیوں نہیں ہے نیب دے دیتا ہے اس میں اس ملزم کے پاس تو وہ نیب کا چیرمنٹ چل کے چلے جاتے ہیں جو ملزم ہیں نیب کے مجھے یہ بتائیں کہ بطور وزیراعظم گئے بطور ملزم گئے اور آج میں یہ کہتا ہوں اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہی ہے پاکستانی قوم کہہ رہی ہے بات مجھے یہ بتائیں کہ حکمران جماعت کا اتصاب کون کرے گا اگر اداروں نے کرنا ہے تو پھر ادارے کیوں نہیں آج حکمران جماعت کے وہ لوگ جن کا نیب میں نام ہے ان کو انیبیسٹیگیٹ کرتے اور آج فارمولار یہ دیکھیں میری بات سنے ایک سکت صاف ستھ رہا ہو وہ تو مجھے سمجھ میں آتی ہے آپ کہیں کہ کوئی سوالیاں نشان نہ رہے میں ایمارز کرتا ہوں آپ یہ کیوں کہتا ہمارے ساتھ ہو رہا ان کے ساتھ نہیں کرتا میں قطن یہ نہیں کہتا میں قطن یہ نہیں کہتا میں عباسی صاحب یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں قائد ازبی اختلاف کو کیوں نہ کریں نہیں کر رہے ہیں نا آپ ان کو تو پکڑ لیتے ہو آپ بابا روان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہو اس کو نہیں پکڑتے آپ دوسروں کے لیے آپ پرویز علائی کو آپ علیم خان بطلب کتنے میں نام گنوا ہوں آپ سب کو انویسٹیگیٹ تو کر رہے ہو ہم مانتے ہیں انویسٹیگیٹ ان کو گرفتار نہیں کرتے آپ آپوزشن گرفتاری کا پرویلم ہے سر یہ تو نیاب کے آپ کو قوانین بہتر کرنے پڑے گے نا یہ تو پھر آپ آپ نے جب اس کے لیے قانون نور ہے اس اند تک نیاب کو کھلی چھوٹ دیتی کہ آپ یہ بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے اس کو جو ٹھیک لگے گا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہاتھ نہ ڈالو دوسروں کو ہاتھ ڈالتے ہیں یہ آپ کی بارزی ہے یہ آج زرداری صاحب کے اس سے بات شروع ہوئی جو زرداری صاحب نے اس آفر کو سیریس لینا ہے کہ نہیں لینا جو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہے فرم اے پی سی حکومت کے خلاف قرارداد لائیں گے نہیں چل لیں دیں گے وہاں سے زرداری صاحب آئے ہیں مفہامت کی طرف کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ کرنے کی کوشش کریں ہم حکومت کو کی مدد کریں کام کرنے پر ہے سینس گورنمنٹ میں کہ اس آفر کا فائدہ اٹھا ہے دیکھیں جی مین فوکس تو گورنمنٹ کا جو ہے وہ رہا چائنہ کا وزیٹ جو کہ پرائم میسٹر کل جا رہے ہیں چائنہ نیچلی بہت امپورنٹ وزیٹ ہے اس کی اوپر میٹنگز چلتی رہی ہیں اس چیز پر بات نہیں ہو اس چیز پر آج کیونکہ یہی آفر وزیر خزانہ نے فلور او دا ہاؤس دی تھی چارٹر اف اکانومی معیشت کے اوپر ایک اگریمنٹ اب آگئی ہے ایک پارٹی دوسری بھی کہہ رہی ہے ہم بھی کرنے کو تیار ہے کچھ کریں گے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اگر سبسٹانشل کوئی ان کی طرف سے ریکمینڈیشن ہے جو یہ دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ جنرلی اگر آپ دیکھیں ملک اس نہا چی پہنچا بکاوز اف دیر فیلڈ پالیسیز کیونکہ ہم تو آئے ہیں اٹھارہ اٹھارہ اگست کو اس سے پہلے جتنی بھی ان کی پالیسیز تھی جو کہ میں ان کی اوپر الیگیشن جو ہم کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کرزہ بڑھا دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہے اور لاس میں چلی گئی ہیں سرکولر ڈٹ ہے مس مینجمنٹ ہے بندے آپ نے فالتو بردی کر دیئے جتنی بھی ایشیوز ہیں وہ ان کی ہیں اب یہ آوٹ آف باکس کو ایسا یہ دے رہے ہیں جس میں ہونہ چاہیے تو بالکل ضرور لیں گے ملکی مفاد میں کوئی ایسا سلوشن دے رہے ہیں لیکن کوئی کمیٹی بنایا ہے جس میں آپ جو باتیں فلور آف ہاؤس نہیں ہو سکتی ہیں کھلے آم نہیں ہو سکتی کسی کمیٹی کے فورم پر ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا دیکھیں جی ہمارے تو جتنے ہم اگریمنٹ بھی سائن کرتے ہیں نا جی اس کی نیچے کانفرننچالی کلاوز میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوگا تو ہمارا جیسے کچھ چھپی ہو چیز رہی ہے جو کہ فلور آف دی ہاؤس ڈسکس نہیں ہو سکتی ہے وہ پبلک انفرمیشن ہے سو عزرداری صاحب کی یہ میرا خالیہ کو جو آفر آئی ہے اچھی بات ہے یہ انہوں نے اچھی آفر دیا لیکن کوئی سبسٹانشل چیز آئے نا یہ تو ایک سیاسی بیان بات ہے سبسٹانشل تو آ جائے گی نا فلور آف ہاؤس کہہ دیں گے کہ یہ کرنے وہ کرنے سبسٹانشل چیز دو در ہوتی ہے یاد اب تو انہوں نے خود کیوں نہیں کی پہلے جب ہمیں بتا رہے ہیں جب یہ خود کر لیتے ہیں سو میرے خیال ہے ان کا انکار ہی سمجھو پائے ہیں اپوزیشن جو مرضی کہتی رہے میرا خیال ہے ان کی طرف سے انکار ہی کر یہ ایک اور بات جو زرداری صاحب نے کہی بٹی صاحب وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو پیپلز پارٹیوں نے کہا جانے دیں جی ذرا سنیے مجھے ذرا اس کو کر کے بتائیں کہ زرداری آخر میں کیا نہ کیا چاہ رہے تھے ساری کفتگو کو دران کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اب میاں صاحب پہلے سننے شباز صاحب کا یہ غلطی سے نام نکل گیا جہاں پی ٹی آئی کہنا چاہتے تھے وہاں پر وہ پیپلز پارٹی کہے گیا سو سنے شباز صاحب نے کیا کہا یہ غلطی سے پی ٹی آئی کا نام لے گئے لیکن اس سے پہلے جب کیسز کی بات ہو رہی تھی تو شباز صاحب نے کہا کہ ہمارے اور نوٹسز بھیج جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یہ بھی سن لیں کہ ان کو بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں نیب نوٹسز کیوں بھیج رہی مسلم لیگ نون کی جماعت کے ساتھ حضب اختلاف کی جماعتوں کے جو زومان ہیں ان کے ساتھ جو اس وقت نیب اور پی ٹی آئی کا جو انہولی الائنس ہے آج ان کو دن رات نوٹسز آ رہے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے بیشمار لوگوں کو نوٹسز آ رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو ڈڑایا دمکایا جا رہا ہے جام سپیکر یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا یہ ایوان اس طرح نہیں چلے گا اس پر میں کومنٹ لے لوں بٹی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں گے جو ایڈا حسن دی کی ضرورت ہے بٹی صاحب کہتا ہے میر بھی کیا سادہ ہے مار ہوئے جس کے سبب اتار کے لونے سے دعا لیتے ہیں میں بڑا خوش خوش ہوں جب محترم شباز شریف صاحب نے کہا ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نوٹس مصول ہو رہا ہے مجھے اتفاق سے گلتی سے وہ لائف تقریر سننا پڑ گئی بھاٹی چوک میں جب انہوں نے کہا تھا گسیٹیں گے اس کے علاوہ میں ایک ہزار ایک سٹیٹمنٹ بتا سکتا ہوں جو پیپلز پارٹی کے سویس بینکوں میں دو سو عرب ہے سرے محل ہے یہ لوٹ کر کھا گئے یہ ایلم جی میں کھا گئے ایک نہیں ایک ہزار ایک اچھا میں ان کو بھی چھوڑ دے گزارش ہے کہ اتصاق کس کا ہوگا کاش عارف حمید بھٹی کو جس کے پاس کبھی پبلک آفیس نہیں جا یا جو بیس بیس بائیس ساتھ اقتدار میں رہے ہیں آپ خود کہتے رہے ہیں کہ میرے پر کرپشن کا ایک پینی ثابت ہو جائے تو میں رضاہیت دنوں تم بھائی انویسٹیگیشن ہونے دے ہاں جتنا اللہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی بے گناہ نہیں بے گناہگار نہیں بچنا چاہیے اس سے زیادہ حکم ہے کسی بے گناہ کو سوزار نہیں ہونی چاہیے پانچ سال آپ کے پاس شباہ صاحب اقتدار رہا دس سال آپ کا سب پانچ سال وفاق میں دس سال ہونا ٹھیک وہ کریکشن کر رہے ہیں پانچ سال وفاق میں دس سال صوبے میں صاحب بڑی صاحب دس سال صوبے میں تو اب بھائی اتصاب ہونے تو دے شروع ابھی تو اتصاب شروع جب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں چلے گئی مجھے کیوں بلا رہے ہیں مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں ہاں ہونا کراس بھی بور چاہیے جب ہمارے بھائی جویے صاحب نے کہا کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن خدارہ مکمکہ کی سیاست ختم کر دیں اب پاکستان کو آگے کی طرف جانا ہے بٹی صاحب کو اس میں مکمکہ نظر آ رہا ہے مکمکہ ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ہو رہا ہے ورنہ چھپن جو انتیس کمپنیوں میں جی ای ٹی کے آپ کے بھی لوگ دوست جاننے والے ہوں گے میرے بھی جاننے ہیں پچھلے سال دسمبر سے میں اس سے کام کر رہا ہوں اس کا ہر اینڈ زرداری صاحب کے پاس جا رہا ہے اس کاؤن سے پیسے بلاول صاحب کو نہیں گئے کیا اس کاؤن سے ایان علی کی ٹکٹین جاری نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو اگر شباز شریف کو پکڑا گیا فوری طور پہ تو باقی جن کے خلاف انکواریاں ہو رہی ہیں انہیں بھی پکڑنا چاہیے بات اتنی ہے جو بھٹی صاحب نے اب کہی ہے کہ بھٹی صاحب میرے آپ بھائی ہیں میں گزارش آپ کے خدمت میں ایک دفعہ ہم کٹھے ملے بھی تھے میں نے یہی آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ جو ابھی آپ فرمان جاری کر رہے ہیں کہ ان کے خیالات ان کے بارے میں کیا تھے اور کیا کچھ کہا جاتا رہا خیالات نہیں سر آپ کی کنوکشن تھی یہ سوچ تھی کہ لزرداری صاحب کرپٹ ہے آپ ان کو ریفرنٹ نوٹس جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جاتی ہو رہی ہے میں عباسی صاحب آپ کی خدمت میں بھی عرض کر لیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب کو بھی سنا کے کہ شیخ عرشید صاحب کے بارے میں بابر عوان صاحب کے بارے میں پرویز علی صاحب کے بارے میں انہی عمران خان صاحب کے کیا جذبات اور القاب دیے جاتے تھے یہ بھی ان کو پتا ہوگا سر تو کیا پاکستان کا پلٹیکل ڈسکورس یہ ہوگا سر 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 سنو کیا پلٹیکل ڈسکورس یہ ہوگا کہ دیکھیں جی ان کے بارے میں کہتے تھے تو پھر ہمارے بارے میں اگر کہتے ہیں تو نوٹس آگئے ہیں تو دیکھیں ان کے بارے میں بھی تو کہتے تھے ان کو بھی تو پکڑے ہمیں بھی تو پکڑے سر نوٹس آنے میں کیا اتراز ہے خدا کے لیے میں یہ نہیں کہتا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں بابر عوان صاحب کو بکڑے شیخ صاحب کو بکڑے علیم خان صاحب کو بکڑے پرویز علی صاحب کو بکڑے جو چھوڑا پکڑے گئے نا میں نے پچھلے پروگرم آپ کے امی میں یہ بات ارس کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ساڑھے چار سو لوگوں کے پنامہ میں نام تھے نا آفشور کمپنی میں چار سو کے نام تھے یہ نیپ کے والے سے پبلک آفیس اولڈر کتنے تھے اس میں پبلک آفیس اولڈر کتنے تھے صرف ایک پبلک آفیس اولڈر اچھا اس میں مریم بی بی جو تھی آفیس بیرر تھی نہیں مریم بی بی کا تو نام نہیں ہے نا یہ وہ نام تو بعد میں دکھنے ہیں وہ نام تو بیج میں کیونکہ اسی طرح علیمہ خان جو ہیں سب بینامی کی سزا ہوئی ہے نا ایک سکنڈ نا نام بینامی کی ہوئی ہے یار میری بات سو لیں علیمہ خان صاحب کو بھی مسئلے دیں گے تو میں عرض کر دوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ سچا ہے اس کو ایک مطلب مال لیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا آپ سے مراج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ٹھیک ہو مجھے صرف کہنے کی یہ اجازت دے دیں کہ نیب نے ستر بندوں کی لسٹ دی ٹھیک اس میں ایک ملزم عمران خان نیازی صاحب بھی ہیں ان کا نام کیوں نہیں ہے ذرہو اس لسپیشن میں سے پوچھ لاتا ایک سکتا ہے وہ پہلے بھی کہہ چکے آپ کی غیر موجودگی میں کہ ان کا نام ہونا چاہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ نیب نے ایک لسٹ آج جاری کر دی کل جاری کر دی وہ لسٹ آگی اس میں جو مسلم لیگ کے حوالے سے لوگ ہیں ان کو کچھ کو پکڑا گیا کچھ کے خلاف گرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس صرف پپس پارٹی کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا کس کو پکڑا گیا تھا شرجیل میں اچھا چینوں نے پکڑا نہیں نہیں نیب نے میں نیب کی بات کر رہا ہوں میری ارسل نے نا میں نیب کی ابھی ازاد ادارے کی بات کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ نیب نے شرجیل مہمن کو پکڑا کاشیب بھائی ایک سوال کرو اگر آمی جاری کر دی اس کے بعد مجھے ایک سیکنڈ بٹیزا مجھے یہ بتائیں کہ ازاد ادارہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگوں کے نام ہیں ان کے بارے میں کیوں خاموش ہے خاموش ہے یہ اس کا جواب ہے بٹی صاحب کوئی سوال پھر میں درانی صاحب سے اس کا جواب لے جی بٹی صاحب یہ جوید لطیق صاحب کی نظر سوال ہے کہ کچھ دن پہلے خواجہ ساتھ فیق صاحب ہے غالباً وفاقی وزیر رہے ہیں اب مجھے خیال ہے یہ جواب سیزا دیکھیں ان کا ایک بیٹا اے لیور میں پڑھتا تھا ایک بیٹی پڑھتی تھی اچانک ان کے سکول اٹھائے گئے رات و رات باہر لندن مجھ باہر بیجیا گیا آخر وہ کیا وجہ تھی کیوں بھیجا گیا یہ جواب میں لے مجھے میں نہیں جانتا اس چیزوں کو تو یار یہ نہ کریں میں یہ پوچھ لیتا ہوں یار تو یہ انکار کریں پھر میں ان کا ٹکٹ نمبر بھیجوں گا سیٹ نمبر بھیجوں گا ادھر جس دو عرب کے گھر میں رہتے ہیں وہ اڈریس بھیجوں گا اب انہیں کہ اس سے انکار کریں کیوں بھیجا ان کو یار دوست آپ سے پوچھا بھی ایک سیگمنٹ پورا انہوں نے بات کی جاوید نتیف صاحب نے ایک تو پہلی بات ہے کیسز آپ اسٹیبلش رہے کہ ہم نے نہیں بنائے ہیں نہ ڈاکٹر آسیمہ کیس ہم نے بنایا ہوا ہے نہ زرداری صاحب سب کو یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی ہے کہ لوگ کیوں نہیں پکڑے جارے ہیں اچھا میں اسی طرح جا رہا ہوں اچھا ابھی اس کے بعد یہ کہ جن کا حساب ان کے جو لیڈر ہیں ان کا کیس بھی ان کے دور حکومت میں بنا جو definition ہے وہ ہے misuse of authority of a public office in the personal gains کے لیے ٹھیک ہے جی عمران خان public office بنی تھے ان کیوں پر ایک complaint آئی ٹھیک ہے جی ان کیوں پر investigation ہوئی وہ پیر ہوئے ان کا لیڈر اس کی گرفتار ہوا ہے کہ اس سے جواب چندہ جواب گندم دیتے تھے سوال چندہ جواب گندم دیتے تھے جتنے بھی مجھے معلوم نہیں ہیں اس کو معلوم ہیں مجھے نہیں پتا اس کو پتا ہے یہ ہے یہ جواب دے رہے تھے کیونکہ سپریم کورٹ نے سوہ موٹو اس لیے لیا تھا کہ یہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے نائب کے ساتھ اس وقت کی پنجاب گورمنٹ جب یہ وزیر اعلیٰ تھے ان سے کہا جاتے تھے اب دے دیں ڈاکومنٹ دیں دیں وہ نہیں دے رہے تھے پھر کرتے کرتے سپریم کورٹ نے فیبرری دوہزار اٹھارہ میں سوہ موٹو لے لیا یہ چھپن کمپنیاں میں جس میں ابھی یہ جیل بھی چلے گئی ہیں حوالات میں اس وقت جس میں وہ فیملی کو ملتے رہتے ہیں روزارہ شام کو کھانا چاہنے کٹھا کھاتے رہتے ہیں نام کی حوالات ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ دارہ ہے اس میں اس میں کہ آپ شام کو دیکھیں گے کتنی آمد رافتہ ہے آپ حران رہ جائیں گے ہماری بات یہ ہے کہ جی عمران خان جو ہے ایک سیلیبرٹی ایک ہیرو ہے جو وہ جاتے تھے لا لا بڈیو کانٹ ٹریٹ پیپل ایک سیلیبرٹی ایک ہیرو کانون اپنا راستہ کانون میں بتاتا ہوں انہوں نے ہیلی کاؤپٹر یوز کیا کس پرپس کے لیے وہ جاتے تھے خیبر پختون خواہ میں جو پروجیکٹس تھے ان کی اوپننگ کیلئے جو ان کو پبلیسٹی ملتی تھی ہم نے کوئی ایڈ نہیں دیا آپ کو بھی علم ہے پورے میڈیا کو پتا ہے خیبر پختون خواہ میں ایڈ نہیں دیے جاتے تھے میڈیا کورے جاتے تھے چیئرمن پاکستان دریک انصاف کی ایسیہ سے ایس ای چیف کے سپلائے جاتے تھے دنیا میں ہر جگہ پہ ایمبیسٹرز کریئیٹ کیے جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ اس کے لیے ہیلی استعمال کرنا غلط نہیں ہے اس کے لیے کیونکہ لکھ کرون روپے کی پبلیسٹی بچی ہے کیونکہ میڈیا اٹریکشن تھا وہ جاتے تھے میڈیا اٹریکشن کے پوائنٹ آف یو سے جاتے تھے کور ہوتے تھے ہر پوائنٹ آف یو اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں جاتے تھے میڈیا اٹریکشن کے لیے کیونکہ ظاہرہ پبلسٹی نہیں کرتے تھے کیا اس زم میں بھی ہیلی کائپٹر کا استعمال کیونکہ ظاہرہ آپ یہ فیصلہ نیا بنے کرنا ہے کہ یہ جائز ہے یا نئے ایک بریک لیتے ناظر دیکھ آتر واپس آپ ویلکم بیک ناظر سو ذرا کوککلی بتا دے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جائیں نوٹ از ای پبلک آفیس ہولڈر میہا صاحب کی فیملی سے کوئی سے کوئی جائے اور حکومتی اور ریاستی جہاز استعمال کرے is that ڈوکے آپ یہ مانیں گے عمران خان کی ایک سٹار ویلیو ہے جب وہ جاتے ہیں he charges for his appearance on different events یہ تو اب مانتے ہیں بات کی نہیں مانتے ہیں میرے بھائی بھی مانتے ہوں گے اس نے خیبر پختونخواہ سے کوئی چارج نہیں کیا وہ ان پبلک انٹریسٹ وہاں پہ گئے ہیں ایک وزیر ان کے ساتھ ٹریبل کیا ہے پروٹوکال میٹ کرتے ہوئے ہیں جتنی بھی ریکوائرمنٹ تھی اس میں عمران خان گئے ہیں انہوں نے کوئی بل نہیں کیا خیبر پختونخواہ گئے میں آؤں گا میں اپیر کروں گا اور میں جتنے پیسے دیں گا ان کی اپنی گامیٹ تھی نیاب یہ بات مانتی ہے دیکھیں اگر وہ انہوں نے کہا کہ پروسیجر بتائیں پروسیجر میٹ تھا چیف منسٹر خیبر پختونخواہ نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی وزیر ساتھ ٹریبل کرتا تھا جس کو استقاہ کے ہیلیکاپٹر یوز کرنے کے لیے وہ ساتھ تھے اور وہ دو سو فیصد اگری کیا پروسیس میں اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی بل نہیں کیا خیبر پختونخواہ کو فور دی گوڈ ویل ہی ویسے بوسے گیا اچھا اب وہ گوڈ ویل کے بھی پیسے چارج کریں گے نہیں کیا نا دی انہوں نے وہ تو الٹے لینے کے دینے پڑھ جاتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ساتھ خوصہ صاحب موجود ہے خوصہ صاحب زردانی صاحب کی آج کی تقریر کی بات ہو رہی ایسی گفتگو ہمارے پارلیمنٹ میں ممومن کم ہوتی ہیں ہم زیادہ تلواریں نکال کے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے جو گفتگو کی کسی حد تک ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے بچوں کے لیے آگے چلنا میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں یہ گفت بات انہوں نے جو کی ہے سنیے کہا جہاں انہوں نے کہا کہ میرے کیسز جب شباز صریف صاحب کی زبان پھسل گئی انہوں نے کہا بس اس کو آپ جانے نہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں ان کا مقصد کیا تھا کہنے کا پہلے سن لیں اس کے بعد میں اس کا جواب دیجئے گا معاف کرنا میرے صاحب آپ کے موہ سے پیپلز پارٹی نکل گئی تو اس کے آگے کبھی اگر ہم سنا سکے مارٹ پاس ہے جی اس کے آگے یہ کٹ گیا ہے غلطی سے خوصہ صاحب انہوں نے آگے جو کہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے سرداری صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے اس میں دیکھئے سرداری صاحب جو کہنا چاہتے سے کاشف آپ مجھے جائے آپ بہتر سمجھتے ہیں تجلیہ کے ملگاری آپ پر ختم ہے دیکھیں سرداری صاحب یہی کہتے تھے اور ہم نے تو بہت مفامت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا جس کو صحیح معنی میں کہتے ہیں فنا کرنا لیکن اس کی ریسے پرو سٹی جو ہمیں اس جانب سے ملی میاں صاحب کی جانب سے وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے کالی اٹائی اور کالا کوٹ پہن کر سپریم کوٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی پانچ سال ہمارے بارہ میں زبان استعمال کرتے رہے اور سارے کیسز جو ہیں انہی کے دور کے بنے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی ٹھیک کہتی ہے اس میں کوئی دعا رہا نہیں ہے لیکن ہم نے پھر بھی عظیم تر قومی مفاد کی حاضرت نہ صرف اٹھاروی ترمیم میں آئین کی سندھ کو درست کیا بلکہ وہ پیمند کاریاں نکال باہر پھینکی اور ہم نے آئین کو پروپیٹر کیا اور یہ جو دو سال کی شرط تھی کہ تین سری دفعہ وزیر آدم اور وزیر آلہ نہیں بددکتا ہم نے ختم کی جس وجہ سے مہترم سوال شریف صاحب تین سری مصطبہ وزیر آلہ سر یہ تو سارے احسانات پولٹیکلی آپ کرتے رہے ہیں میں تو اس کی بات کر رہا تھا کیا پیپلز پارٹی یہ کیا ہوا پچھلے بیس دن میں جہاں اے پی سی قرارداد لائیں گے یہ حکومت نہیں چال سکتی وہاں سے زرداری صاحب آگئے نئی نئی ان کو چلنے نئے ہم آپ کے ساتھ ہیں برائے مربانی مارے مشروعوں پر مل کریں یہ ہوا گیا پچھلے پندرہ بیس دن میں یہ جو میرے شاہر میں عمران خان صاحب کو جلدی ہے جانے کی اور عمران خان صاحب کو یہ بھی خواہش ہے کہ آپوزیشن ساری کٹھی ہو کر جو ہے ان کے خلاف جو ہے نبورد آزما ہو ہم بالکل انہیں دی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے جیسے جو سلیکٹر دائیں ہیں یہ دن سک دن پہلے بارہ دن پہلے کی پریس کانفرنس آپ ساتھ بیٹھے تھے زرداری صاحب کی مجھے یاد ہے جب انہیں ایک آدھا پر قرارداد لے کر آئیں گے ہم اس حکومت کو میں ساتھ پہ جب لہور میں بھی انہوں نے کیا یہ سننے سر میں سے لوگوں کی لوگوں کی یادی کے لیے سننے میں تو سمجھتا ہوں کہ سب پولٹیکل فورسز کو ایک کٹھا ہو کے اور ایک ریزولوشن لانا پڑے گا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی ہے اور یہاں سے آج کی سننے جہاں پر زرداری صاحب نے کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں یہ بھی سننے مجھے صرف یہ بتائیں یہ پچھلے چند دنوں میں ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں تک یہ اتنی تبدیلی آئی ہے یہ سننے اگر آئیں ساتھ مل کے کام کریں ایک ایسا پاکستان ایک اپنا تینیور آپ اپنا تینیور سمجھ دیں اس پانچ سال میں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کو بتائیں گے اگر ہم غلط ہیں تو ہم غلط ہیں یہ ہوا کیا ہے دیکھیں کاشف یہ کنسسٹنسی ہے ہماری سر یہ کنسسٹنسی ہے سر سنو نا جس انداز سے بھی آئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ عبام کی مزید عذیت اور قرب جو مقتلا ہوئی ہے اس کی عذیت سے ازالہ ہونا چاہیے ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے یہاں ہماری ریاست کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور عبام تو اور زیادہ جتنی مہنگائی کہ بوجھ تلے دب آپ کے غربت کی دہلیز میں چلے دھکیلے چلے جا رہے ہیں اور جس انداز سے یہ حکمرانی کا انداز اس پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کر رکھا ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک گزرے کے خلاف دشنام درازی اور ارزام تراشی اور ایسی لہجہ انہوں نے استعمال کر رہے ہیں جس سے اور تلقیوں بڑھ رہی ہیں آپ مجھے تبدیلی نہیں بتا رہے وہ تبدیلی کیا ہے جس کی ویسے بیانات میں اتنا فرق آگیا ہے نہیں نہیں فرق نہیں ہے ابھی بھی ہم نے کہا کہ قوم کو آپ اعتماد میں لیجئے گا پارلیمان میں ایسی لیے پارلیمان وجود میں آتی ہے کہ آپ ان معاملات کو پارلیمان میں لے جائیں اگر آپ نے سعودی عرب سے کوئی جو بھی آپ کی باتیں ہوئی ہیں آپ قوم کو اعتماد میں پارلیمان میں ڈسکس کریں اور اسی طرح اگر آپ نے جو ہے یو اے ای میں یا آپ انہیں جو چائنہ سے جو بھی آپ نے باتیں کرنی ہے یا سی ٹیک پر جو آپ نے کرنا ہے یہ ایسی چیزیں جس پر قوم ساری آپ کو شامل ہونا چاہتی ہے دیکھئے آئین کی روحی عوام کو مقدر کرنا ہے اور عوام مقدر ہوتی ہے پارلیمان کے ملکہ ٹھیک سو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور انکلوسیف پولیٹکس کرنے لیکن مجھے سمجھ یا آپ دس دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ جوہاں اس حقومت کی ریزولوشن کے خلاف ریزولوشن سے یہاں تک پہنچے جو میاں جویل لطیف صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے پھر میں ذرا اس پہ بھی یار ایک سیکنڈ کاشف ایک سیکنڈ میں دیکھیں جب پی ٹی آئی دھرنے پہ بیٹھی تھی ہم نے اس وقت پی ایم ایلین کا ساتھ نہیں دیا تھا ہم نے پارلیمان میں جمہوریت کا ساتھ دیا تھا عوام کا ساتھ دیا اب بھی ہم چاہتے ہیں پارلیمان میں خدا رہا آپ بسکس کیجئے تھا ہم آپ کا ساتھ ہر اچھی چیز پر دینے کو تیار ہیں ٹھیک یہ ہمارا کنسسٹنٹ ہمیشہ سے رہا ہے یہ آج کچھ درداری صاحب کہ یہ نہ سمجھئے گا کہ پہلی پریس کانفرنس میں کچھ اور تھا اور آج کچھ اور دیکھیں پہلے پیان میں بھی یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ آپ اس لائک نہیں آپ کے جو آج تک جو آپ نے کی ہیں پالیسی چاہے آپ نے بجٹ بنایا چاہے آپ نے ڈالر کا عاشر کر دیا سٹاک ایکسچینج برباد ہو گئی سر ایسے ڈالر آپ کے دور میں چھتی سر پہ اوپر گیا تھا خوزہ صاحب اوہ یار دیکھو اب ہمارے چھوڑے ہمارے دور کو ہمیں تو مل گئی سزا تو آپ اپنا سزا پھر کے لیے تیار ہیں پھر یہی تو ہم نے کہا پھر ٹھیک آپ لائک نہیں سر میں ہر بندہ جو بھی ڈالر کی قیمت پر کہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں یا تو پھر یہاں پہ آپ بیان دیں کہ ہمارے دور میں ڈالر ایک روپیہ اوپر نہیں جائے گا پھر تو میں کوئن ٹھیک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈالر اوپر نہیں جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھلی مہنگی نہیں ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے میاں صاحب سے میں سننوں ذرا خوصہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہے کاش شرف عباسی صاحب میں گزارش کروں دوزار آٹ کی جو اسیمبلی تھی اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اٹھارمی ترمیم کا زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پیپس پارٹی کو یہ حکومت میں میں یہ بھی ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ اس وقت جو حکومت تھی پی ٹی آئی تو بائیکارٹ پہ تھی پی ٹی آئی تو تھی نہیں اس وقت اس طرح بڑی پارٹی مسلم لیگ تھی پیپس پارٹی تھی ہم آپوزیشن میں ہونے کے باوجود ایک وقت تھا جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی طور پر یہ کوئی چارٹر بننا چاہیے معیشت کے حوالے سے گورنس کے حوالے سے طرز حکومت کے حوالے سے یہ آج ہم بات کرتے ہیں ہم نے اس وقت بھی ان کی کیپنٹ کا ہم حصہ بنے آج جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ زرداری صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں بھلے زرداری صاحب سے میرے اختلاف ہوں نظریاتی ہوں ذاتی ہوں ان کو چھوڑ دیں آج جو زرداری صاحب یا ہم لوگ بات کر رہے ہیں میں یہ آج بات آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ اگر چلتا رہا جو حالات پاکستان کے بنائے جا رہے ہیں یہ صدارتی نظام کو آگے لانے کے لیے یہ بڑھ رہے ہیں اس جانب اگر آج سیاسی جماعتوں نے اس نظام صدارتی نظام بھی کیا خراب ہے میں 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 ارز کر دیتا ہوں امریکہ میں صدارتی نظام افاق ہے وہ بھی میری ایسی فیڈریشن ہے وہ آپ سے بڑی فیڈریشن ہے آپ کے چار سوبے ہیں یہ نہیں نہیں مجھے یہ بہا شروع کر دیتا ہے نا لوگوں کو اگر یہ ہوا تو سر یہ ایسا نظام تھوڑی ہے اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پارلیمنٹ بھی ہے ہاں اس بھی ہے پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر صدارتی نظام میں کوئی قباحت نہیں ہے تو وہ یوب خان کے دور میں بھی آپ صدارتی نظام کو طریقہ کارگلتا ہے اچھا چلیں میں ایک اور ایگزمپل دے دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں چار مارشلہ لگے چار مارشلہ میں آپ نے چار نئے تجربے کیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ستر سالوں میں سویلین سیٹ اپ میں آپ نے کس کو ازادی دی کون ازادی سے اپنی ایسی بہت ٹھیک ہے لیکن ازادی آپ لوگوں نے لینی ہے نا ازادی دیتا تھوڑی ہے کوئی پلیٹ میں لکھ کے دے گا آپ کو اپنی گووننس اپنی کارکردگی سے آپ آزادی اپنے پاس لاتے ہیں آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی آپ مزید مضبوط ہوگی اگر آپ جو پر کرپشن کے الزام ہوگا کون آپ کو کام کرنے دے گا جہتر کے آئین کو کتنی بار مسخ کیا گیا غلط کیا گیا سر آپ کی بات خوفیصد درست ہے مسئلہ یہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کام کریں گے آپ کی حکومتیں اچھی چلیں گی کسی مائی کے لال میں حمد نہیں ہے آپ کے سامنے آپ کو کئی روک سکے جب حکومتیں غلط چلیں گی یا خرابیاں ہوں گی کمزوریاں آئیں گی پھر یہ لیکنے کی اجازت دے دے کہ ان تین ماہ میں اپوزشن اخرابی کیا کی ہے کوئی نہیں کی میں نے کہا اپوزشن کا کام اپوزشن کرنا کریں آپ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کے حوالے سے جن کو لے کر جو آئے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ان کو کیوں نہیں یا ازادی سے کام کر وہ آپ کو بھی لے کر آئے تھے آپ کو بھی نہیں دے رہے تھے انہوں نے اس فعال نے کہہ دیا جو آج انہوں نے ایکسکیوز جا کے کیا فعال نے یہ بات نہیں کی کہ اگر بیروکریڈ نے حکومت چلانی ہے تو پھر ان کو دے دو کس کو کہہ رہے تھے اسی پر آ جاتا ہے یہ باسٹ وان ایف کا لگانے کی بات کی ہے کیا حکومت سیکھ نہیں رہی ہے بٹی صاحب پہلے رزوان گوندل کے ساتھ کیا وہی جو اگزیکٹلی سپریم کورٹ میں ہوا اب بھی ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں کاشیف صاحب ابھی آپ کے میمان نے کہا چار دفعہ مارشلہ لگے میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں آج درہ خسٹی جا کے پڑھ لیں ہر دفعہ مارشلہ کا بینیفیشی کوئی نہ کوئی پالیٹیشن ہے کوئی نہ کوئی پالیٹیشن لطیف خوصہ صاحب جیسے صاحب علم ہے ان سے پوچھے جس شخص نے بھٹوں کو مشرف نے آکے یقیناً ایک جمہوری حکومت کو اٹھایا غلط کیا اس کے بینیفیشیر کیا پالیٹیشن نہیں تھے صحافی تو نہیں ہے بھائی جب آپ کا مفاد ہو تو آپ کو مارشلہ عزیزہ ہو جاتا ہے کسی جنرلس نے تو جا کے مارشلہ سے وزارت نہیں لی وزارت عزیزہ نہیں لی وزارت اللہ الحمدللہ نہیں لی لیتے تو آپ کو جب آپ کے مفاد کو ٹھیس پچتی ہے تو آپ کو جمہوریت کا خسن نظر آ جاتا ہے یہ کون کہتا ہے کہ نہ کرو بھئی آپ اعتصاب کرنے دو دوسری بات آپ فرما رہے ہیں اس میں اعتصاب کہاں سے آگیا بھڑی صاحب ہاں یہ حکومت بھی میں معافی چاہتا ہوں جو مجھے عمران خان سے توقعات تھی جس عمران خان صاحب کو میں جانتا تھا وہ آنس تھے کرنا چاہتے تھے لیکن شاید اس طرح ڈیلیورن نہیں کرتے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو پی ٹی ای میں نے لوگ برا برا گالیے دینی شروع کر دیتے ہیں بھائی مجھے بتاؤ کہ ایک وزیر کا اس نے فون نہیں سنا وزیر کو وزیر اعظم نے کہا وزیر اعظم نے اس کو آئی جی کو بدل دیا کیونکہ وزیر اعظم کو اس وزیر نے دیا تھا ووٹ اگر اس کے کسی وزیر کے ووٹر نے اس کو فون کیا ہو وزیر کو اور وزیر فون نہ سنے تو کیا وزیر کو بھی گھر بھیج دیں گے یہ بڑا اچھا نکتہ دورانی صاحب سے سن لیتا ہوں بڑا اچھا نکتہ ہوتا ہے اس کی انکوائری کروائیں اس کی انکوائری کروائیں کیا اس کی بینس چلے گئے بینس چار بینسوں سے آپ ملک تو چلا سکتے ہو گریب کی بینس آپ کے تاج محل میں چلے گئی تو اس کا خاندہ نہیں آپ نے ریسٹ کر دیا بٹی صاحب آپ ہی کہتے تھے دو نہیں ہے ایک پاکستان بٹی صاحب اگر جہاد دیں آپ سے لوگ زیادہ امید رکھتے ہیں بے شک بلکل امید رکھتے ہیں بٹی صاحب یہ دو کیسز ہیں ایک ہے جو پروسس ہے یہ پروسس پندرہ ستمبر کو شروع ہو گیا تھا جب اگر آپ دیکھیں شہریار افریدی صاحب کے فیس بک پیچ پی بھی اور کافی ویڈیو چل رہی تھیں جنہوں میں تھانوں میں چلے جاتے تھے مختلف لوگوں سے ملتے تھے انہوں نے اپنا کنسرن ریس کرنا شروع کر دیا تھا کہ آئی جی صاحب اویلیبل نہیں ہوتے ہیں اور ان کو کنسرن ریس کیا کہ تھانے میں لوگ پیسے لیتے رہے ہیں اس کے بعد جووی نائلز کو ایک اس میں حوالات میں بند کیا ہوا تھا اس کے بعد سکولوں کالوجوں میں ڈرنگ چل رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے بتائی ان کو آئی جی صاحب نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا یہ بھی تو ریکارڈڈ ہے صاحب فواد چودی صاحب نے کہا کیونکہ ہمارے فواد نہیں سنے سنے سے ہر کالوج یونیورسٹی میں منشاعت بک رہی ہے اگر نہیں بک رہی ہوگی تو جوید نفیدہ مجھے گووی باہر دیں تو ادھر کس انفیاد کو چینج کیے اگر وہ پہلے منشاعت بک رہی تھی تو منشاعت بک رہے پہ آئی جی بدلنا چاہیے تھا پی ایم کا فون نہ سننے میں کیا لاہور میں نے بک رہی پی ایم کا فون نہ سننے میں باٹی صاحب سننے دیں سننے دیں اچھا اس میں یہ تھا کہ یہ پروسس چل رہا تھا تین کیونکہ پرائیم منسٹر انٹیئرم منسٹر بھی ہیں اور یہ پروسس چل رہا تھا اور دو تین لوگوں کے انٹرویو بھی ہو چکا تھا اس تمام تناظر میں اچھا اس سے پہلے انٹرویو ہو چکا تھا ہاں 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 یہ پروسس چل رہا تھا آپ نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ آج جی گھر جائے گا یہ پروسس جو ہے منٹیڈ ہے ریکارڈڈ ہے جو کہ آٹورنی جنرل صاحب نے آج کورٹ میں پریزنٹ کر دیا وہ کہہ رہا تھا پروسس میٹ نہیں ہوا وہ پروسس نے شیئر کر دیا کہ یہ چیز موجود ہے ریکارڈ پہ کہ یہ کیس بیلڈ ہو چکا تھا اور دیسیجن وہ میٹ کی جا رہے ہیں گھر اچھا اس دوران ایک دن پہلے جو ہے جو کہ سواتی صاحب آگے اور سواتی صاحب ٹی وی پہ بھی آگے سواتی صاحب نے ٹھیک کیا جو کی دیکھیں سواتی صاحب نے اپنا کنسائن ریز کیا جو بٹی صاحب اچھا تھی جھگڑے کو حکومتی سطح پر ریز کرنا اس کو حکومتی پریشر میں ریزول کرانے کی کوشش کرنا وہ جو پوائنٹ آف یو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک وزیر کا فون نہیں اٹھاتے تو مجھے بتائیں کامل بندے کو کیسے پروٹیکشن دے سکتے ہیں یہ ان کا پوائنٹ آف یو تھا وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تو پھر نوے فیصد نا وزیر رہیں گے تو نا بیروکریسی رہیں گے اچھا نوے فیصد میں نے کم کہہ دیا میں خلال اٹھانوے فیصد نہیں رہیں گے ابھی جو پوائنٹ آف یو تھا بٹی صاحب کو بتا دوں بٹی صاحب جو ایک ہے پورٹل جو وزیراعظم صاحب نے لانچ کی ہے اور جو وزیر پرفارم نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہوا یہ میں ریکارڈ پہ آف تی ریکارڈ میں آن ریکارڈ کہے کے جا رہا ہوں وہ پرفارمیس ایویلویشن پرفارمیس ایویلویشن ٹول ہے میں بتا تھا پرفارمیس ایویلویشن ٹول ہے اپنے وزراہ کا ان کی اداروں کا پچھلے سیویلویشن ٹول ہے جس میں آپ سنتیسز کریں گے لہور میں میٹی پوری تھی مدہ داری کی بات بتانے لگو جویل نسی صاحب کو اب باتیں میری اچھی لگے گی پہلے بری لگتی تھی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا عمران ہاں کا ویجل نہیں چل رہا فلاں بڑی برائیاں کی خود ہی اپنی قبینا کی اس میں ایک اہم ترین شخصیت اٹھی اس نے کہا مجھے پتہ ہے سارے حسابتالوں میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں ایک تیر بیٹنی آرے ڈی اے حسابتال ٹھیک ہو گئے ہیں جب وہاں پہ اپنی وزارت ٹھیک کر لے گے پھر ہم پہ الزام لگانا پھر میں دیکھتا ہوں اب کتنی وزارتیں جاتے ہیں ایک منسٹر نے کہا کہ یہ میرا سیکرٹری تعاون نہیں کر رہا اس کو تمدیل کر دو انہوں نے کہا میں کیا کروں یہ میرا اختیار ہے بٹی صاحب میری بریک آر چھوٹی ہو جائے گی بریک کے بعد جواب کا چانست کام ملے گا دوسرا یہ بھی ہے میں نے سنا کہ ایک میٹنگ میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا درانی صاحب بھی چلے گئے انہیں کہا یہ آزاد پولیس کیپ نہیں سکتی تھی یہ بات بھی ہوئی ہے ویسے کسی میٹنگ میں اس کے جواب دیکھوں انہیں کہا جی پولیس آزاد وہاں تا ہو سکتی ہے پنجاب میں نہیں ہو سکتی اور میں نے سنا کہ ایک آپ کے وزیر جو آپ کے تعدیب پارٹی کے انہیں کہا کہ اگر پولیس نے آزاد ہی کرنا سی خامخواہ الیکشن لڑ گیا ہے یا سی اس کے جواب دیتے ہیں ابھی دے دیں گے بریک ہوگی کافی قانونی قسم کے وزیر ہیں جی دی آپ سے پوچھ رہا ہوں اب آپ کو بریک کے بعد کم وقت ملے گا کیونکہ آپ اس کو کٹینیو کرنا چاہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ میں بھی ایک وزیر اعلیٰ تھے جو کہ بڑے ہی پوٹینشلی سٹرونگ وزیر اعلیٰ تھے پرویس خٹک صاحب ان سے اختیارات لے کے پولیس کو دیئے گئے تھے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو بٹی صاحب فرما رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے وہاں کی روایے طور ہے پولیس بہتر ہے پولیس بہتر ہے پولیس کا موازنہ ہی کوئی نہیں پجاب اور کیپی کی یہ تمام چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں لیڈرشپ سے درانی صاحب میں بتاتا ہوں جب خیبر پختون خواہ کے ایم پی اے سے فنڈ لے کے لوکل گارمنٹ کو دیئے گئے تھے بڑا مشکل فیصلہ تھا میں نے وہ میٹنگیں دیکھی ہیں میں موجود تھا پجاب کو کیوں نہیں ہے ابھی پروسس یہ ہے کرٹسی جائوے نتیف صاحب دس سال میں انہوں نے بیروکریسی کو ستیہ ناس کیا پنجاہ کو فنڈ دے رہے ہیں ابھی برکس کو بھی دے رہے ہیں سوبے کو بھی دے رہے ہیں سر تو سی دیکھو گے اپوزیشن پر یہی گئے درانی صاحب بھی کلوز پرائیمیری سر میں نے خود دیکھا رہا ہے میں نے خود دیکھا رہا ہے سر چھت رہا ہے میڈیا پر سر وہ تو دیکھیں نا دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کسی ایم این اے کو کوئی فنڈ نہیں دے رہی ہے دوبارہ دوبارہ لکھ لیں لکھ لیں کوئی سواب دیدی فنڈ کوئی سواب دیدی فنڈ سواب دیدی فنڈ کی بات نہیں کہا رہا سکیمے میں نے کوئی فنڈ کی بات سکیمز جو ہیں کسی ایم اے ایم پی اے کو نہیں دائج دی جا رہی ہیں تمام کا پروسس ہے یہ تو کیبنٹ ڈیسیجن ہے سر اوربائی کی ترو فاورڈ میں یہ لے کے آئے ہوئے تھے جو انہوں نے خود بھی کبھی زندگی میں نہیں خرچے ان کو ختم کر کے ہم نے کہا پروسس بھی اٹھی جائے یہ نوٹ کر لیں یہ فنڈ دے رہے ہیں پانچ پانچ کلوپیا انہوں نے کہا تھا ایم پی ایس کو مگر وہ اکڑ گئے ان کو بھی دس دس دے رہے ہیں اور ارکان قومی اسمبلی کو بھی دس دس دے رہے ہیں خبر یہ ہے لیکن آپ اس کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈ نوٹ دے جائے ہیں دو ریکارڈ کے آگے ہیں بریک لیتے ناظرین بریک بات آپ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین شیخ واقعر سکرم صاحب کا بریک میں فون آیا وہ کہتے ہیں دس دس کروڑ کے ڈریکٹیو نکل چکے ہیں اچھا ٹھیک ہے کہ انہیں کہ بجوائے ہیں انہیں کہا میں صبح بج دوں گا اچھا ٹھیک ہے تو آپ یہ بات اب بھی اس پر قائم ہے کہ کوئی فنڈ کسی کو نہیں دیا جائے آنکھ میں دس سکر میں بٹی صاحب یہ جو سارا معاملہ ہے کس طرف جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتے رہے ہیں پچھلے سات سال آج قوم کو نظر آ رہا ہے تیسرا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم خواہش ضرور رکھتے ہیں آج بھی کہ سیویلین سیٹ اپ کوئی ڈیلیور کرے اس کو جواز بنا کے اس سسٹم کو فیل سسٹم نہ کہا جا سکے مجھے اب پروگرام خلوز کرنا ہے میں نے کہا تھا اس لئے بریک سے پہلے میں نے اس کو کنٹینیو کر دیا نظام چلنا چاہیے جیسے میاں صاحب نے کہا اور اس کو بیتر طریقے سے چلانا چاہیے اجازت دیجنا چاہیے اللہ سو گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ڈالر یعنی سو روپے میں کیسے ملے کی آپ کو گاڑی تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے سب سے پہلے اے آر وائے سہولت والٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر ون ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں